جو اللہ حقاق نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے نو ای وان تو کال اکرال شید فات لاتے کلامیتا اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم السلاة لدلوک الشمپ الى غسف اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر فان مشہودا ومن النسل فتح اشجد به الى افتل تلقص اتائی کاسق ربک مکرم محمودا وقل افتی ادخلنی مدخلت دکی اخرجنی مخریت دکی وقل جاہا الہف وظاق الباطل ان الباطل عقان زہوکا امان زب اللہ شزاک اللہ ربنا عطینا فی الدنیا سنة موکر اللہ قرآن سنة موکرنا زہب النار ربنا عطینا فی الدنیا سنة موکر اللہ قرآن سنة موکرنا زہب النار اللہم ربید بنیزمہ اللہم ربید بنیزمہ اللہم ربید اللہم ربید اللہم ربید اللہم ربید اللہم ربید لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے اے تیری دل کے کلمدان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے برد برد میرے آنکھا میری جولی برد 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 میری آنکھا میری جولی برد اب نہ رکھ دے سرو سامان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آ کے کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آ کے مدینے والے مدینے والے مرات کی مدینے والے قوانی پھر تامن نائے زیارت نے کیا دل بیتی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ فیر باجیوں میں شکریہ جواب کا میرے ساورہ کہ کسی قائم پہل ہے اصلہ آئی جنگی رہی وہ ارسم بلائی تھی کہ کچھ سکول دے مسئلے تھی وہ سرسلے کسی تو انہوں بلایا تاکہ ایسی سارے ستاف بھی بچے بھی کسی مل بیٹھ کے ایسی نہ کوئی حلو دا کر دیئے تو آڈی مدد بھی ضرور ہے ایسی دو تین پوائنٹ میں لکھے لیں لیکن میں کھوڑا جائے رکھوٹ کر دینا پہلا میں لکھے ایسی داخلہ ایسی گورنمنٹ ایک اندھی کہ میرے بچے چار سو نو سال دے انہوں نے کسی داخل کروا کھول تو بار بچہ کوئی نہیں رہنا چاہیے بچہ بچہ ایسی داخل کروا ایسی داخل کروا دوسرا ہے خارجہ ایسی داخل کروا ایسی داخل کروا کسی انہوں خارج نہ کروا آگے آگے مائک کا دیکھا ہے ہمگی لگا جو بچہ داخل کروا دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کام اس سمجھے ہیں پانچ کلاسے ضرور کرو آپ سکر کھول مائک جو بچہ داخل کروا دیکھے ہیں اس کو داخل کروا نہیں ہونے دینا کام اس سمجھے ہیں پانچ کھول میں کہتا ہوں کہتے ہیں پانچ کھول میں کہتا ہوں کہ آگے بھی لے کر دیا پانچ کھول نہیں ہے آگے غیر آگے ہیں موکر پانچ کھول کروا داخل کروا ملتی بلتی ہے اگر بچے جاتے ہیں ان کا عموم برگرائی وہ کروائے یہ بچے سمجھو ہیں ان کا تو اطلیشن ساتھ روا دیں اگر آپ بنے لکھیں تو آپ ان کی مدلتا آپ کے بچے کو جنیلی جو عزین کا کام ہے وہ اس سے آپ لگائیں بچے چھوٹا جاں چھوٹا جاں چھوٹا جاں چھوٹا جاں بچے بڑا لوگ بچے 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 ب سب سے پہلے تو پیرانس کی بہت 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 سب سے پہلے تو پیرانس کا بہت 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 شکریہ اگر میں سٹارٹ میں کہہ دوں کہ جب ہم بلواتے ہیں تو تب آپ پہ نہیں ہے ہماری باتی نہیں سکتے تو آپ جائیں گے کہ بلواتے ہیں نہیں نہیں اصلاح ہے ہمارا مقصد آپ کے ساتھ ہم نے مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی اصلاح ہے فرض کریں میرے میں کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے ہم نے اصلاح کرنی ہے مل بیٹھ کے ہم نے مسئلے کال نکالنا کسی کو ہم نے کوئی اشکائت یا کسی کو برا بلانی ہم نے کہنا لیکن میں دیکھ کے بارے سوش ہوں میں صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں آئے گا کیونکہ کوئی خواب کی چنائی کرنے گیا ہوگا وہ بچے وہاں نہ بناتے ہیں یا پیرانٹ ساتھیں نہیں ہیں ہماری نہیں سنتا پہنے گی نہیں آتے واقعی نہیں آتے آپ کو جب کہ گان جاتا ہے اکیلے اکیلے گر میں تا بھی آپ ہماری بات سننے نہیں آتے تو صاحب سے بہت بہت شکریہ کہ ان کی وجہ سے آپ آج سکول میں آئے چلیں آپ سے کچھ کہنے کا خاص طرح ساری سٹار جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ ہر مار کے اینٹ پر میٹنگ رکھیں اور آخری تین جو تھا میٹنگ کا اچھا لیکن کوئی نہیں آتا ہماری سننے تو کوئی نہیں آتا آپ ساتھ یہ ایسے کہلوایا کہ آفیس کے آفیس پہ آئے ہیں تو آپ آئے ہیں چلیں آپ سب کی آنے کا بہت بہت شکریہ سب سے پہنے بعد اپنی امیر کے لئے کلاپیں کار دیں آپ کیونکہ وہ آب ایلا ساتھ نے کیا مجھے میرے میں ایک ہر سے دیب کار رہیز میں جب در آئی میں نے کہا ہے سارے ہی ہو رہے تھے اس طرح سے حیران یہ بڑی بات ہے بلکہ خوش یہ کہہ لیں زیادہ میں تو بہت خوش ہو رہی تھی ہیں کھڑی دین سے کہ آرہی ہیں مطلب پیرانس کو آرہی ہیں اب جو پیرانس تو آویئر ہیں اور آج کال نویسیا نے باکہ ہی کام دیا پیرانس کو آویئر ہوتی ہے اولاد ہار کسی کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے بلکہ سب سے زیادہ اہم اولاد ہی ہوتی ہے جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں یہ گروپ جہاں ہے اس کو چھوڑا کریں کمائی کا ذریعہ ہے وہ مطلب آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں آپ نے زیادہ تردار جو ہے وہ آپوں کا ہے ماں کا ہے زیادہ کیونکہ بچے کی جو صحیح تعلیم جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے ویسے ایسے ٹھیک ہے میں کہتو مزہ آتا ہے ایسے مائی سے بغیر آپ ترتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ بچے جو ہیں آپ کی سکول جانے کی عمر کے بچے ہیں پانچ چھ سال کے چار سال کے آپ انہیں سکول میں داخل مجھول کروائیں یہ کہہ گے کہ ہماری کمائی کا کوئی ضرور نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں آپ تعلیم تو بلکل مہتر کتاب میں گورنمنٹ دے رہی یا فیس وہ جو بچے دے نہیں سکتے ہم ان سے لیتے نہیں ہیں لیکن مجورٹی گاؤں کی جو ہے وہ کہتے کہ ہم فیس نہیں دے سکتے یا سب بچوں کی تو معاف نہیں ہو سکتی لیکن زیادہ گاؤں میں کیونکہ میں لوکل ہوں تو پتہ ہے مجھے کہ جو نہیں دے سکتے ہم ان پر سکتی کبھی نہیں ہیں حالانکہ ہے کلاس میں کہ اگر تیس بچے ہیں تو ان پر تین بچوں کے فیس معاف ہو اور یہاں تاکہ ہم نے چھے چھے بچوں کی فیس معاف کی ہوئی ہے تیس میں سے چھے بچے جو ہیں وہ نہیں دے تو کتابیں بلکل مفت ہیں اس کے علاوہ کوئی برڈن نہیں ہے کوئی بوجھ نہیں ہے دیکھیں اگر فائل ایک ہوتے ہیں پیسے دیں پیپسی کی چھپائی کے کسی چیز کی کوئی نہیں ہے پیسے آپ کی دے یہاں تاکہ جو بچے جونی فانگرہ بھی نہیں دے سکتے سال بعد دو سال بعد ان کے لئے ہم جونی فانگرہ رہنچ کرتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ کلاپنگ بھی کیا کریں بٹا ایرالکار کے نہیں وہ پوائنٹ دیکھتے داخلے کے بعد ساتھ جا گیا رہا دیکھتے اچھا جو آپ بچے جو داخل ہو جاتے ہیں سب ایک اور بات داخلے کی کہ یہ پرائیویٹ سکول جو ہیں ان سے زیادہ آپ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ سکول اچھا کہ پرائیویٹ کسے زیادہ اچھا کہتے ہیں آپ لوگ چلے یہ بھی ہم ثابت کریں گے مل کے کریں گے ان کو سامنے آج ہوگا انشاءاللہ دیکھیں نا پرائیویٹ سکول ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھی کوئی جو ٹیچر ہوگی بی اے ہوگی یہ ہی تک سے زیادہ سے زیادہ بی اے ہو سکتے ہیں پرائیویٹ سکول اب گورنمنٹ سکول میں آ جائیں تو مانشااللہ سکارا سکار ہی جو ہے وہ اے مے اٹھے اور آپ تو اتنی اچھے یہ پہلے آرس والے سکر اور سائنس والے بھی آگئے ہیں کیونکہ اللہ بہت عادت ہے آرس سے ہاتھ پڑھنے پاہی مبیند قلاب ہاتھ پڑھنے یہ بڑا ہے گورنمنٹ پڑھنے گورنمنٹ پڑھنے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے حاضر نہیں اور دوسری بات ہے جب داخل کروا لیتے ہیں تو اگلے ماہ سے دوچہ بھی نئے دوبارہ آئے نکانگے پرائیوٹ سکول میں گئے ایک ماہ بعد دوبارہ آگے گورنمنٹ سکول میں داخل ہونے کے لئے یہ اس طرح شروع رہتا ہے کہ کبھی داخل ہوگے کبھی ہی خارجی بہتا ہے حالانکہ خارجیاں جو ہے وہ بلکل سی پر ہے مالدین کھڑے ہیں دو کی مالدین کھڑے ہیں کہتے ہیں مالدین کھڑے ہیں اچھے صرف یہ خود سے نہ تو وہ خارج کرتے ہیں نہ مجبور کرتے ہیں کسی کو تو آپ لوگ ایک تو یہ انہیں چھٹیاں کام کروائیں جس طرح سے مانا کے کپاس یا گندم کی کھٹائی بگارہ جو ہے آپ لوگوں کی ضرورت ہے ہر بندہ کام کرے تابق زارہ ہوتا ہے لیکن یہ بچے جو ہیں جب ان کی کام کرنے کی عمر ہوگی تو یہ کریں گے اب ان سے یہ کام لیں ان کی تو پڑھنے کی عمر ہے انہیں پڑھائیں آپ اور دوسرا جب بھی یہ ہیٹیل کیا رہا ہوتا ہے پرائیوٹ سکولوں کے جو ہیں اچھے تو ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھا پڑھاتی ہیں پتہ کیا ہوتا ہے پرائیوٹ سکولوں میں آپ کا بچہ تین سال میں ایک ہی سلیبس پڑھتا ہے آپ کو کوئی خبر نہیں ہے اگر اس نے فیسٹ کے دینے ہیں پیپر فانکمی کے پیپر دینے ہیں تو اس کو تھری سے وہی بکس پڑھائی جاتی ہیں فور میں پڑھاتے ہیں فیسٹ میں پڑھاتے ہیں اور تین سال کتابیں پڑھانے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں یہ اچھے نمبر ہیں لیکن ہم سے اچھے نہیں ہیں جتنے گورنمنٹ کا رزلٹ اچھا ہے ہمیں ایک سال ایک بکس پڑھاتے ہیں جو بچہ پاس ہو گیا ٹھیک ہے اور اگلی کلاس میں چلا گیا یہ ہے کہ آپ کے گھروں تک ہم نہیں پہنچتے وہ آتی ہیں کیا کہ آپ نے ادھر برباد کرنا ہے بچہ اپنا گورنمنٹ کا ان سے پوچھیں آپ کہاں سے پڑھیں ہیں جب پبلک سکول نہیں تھے ادھر دو سال پہلے بنے ہیں نا وہ کہاں سے پڑھ کے گئیں ہیں کہ لوگ کہاں سے پڑھ کے آئیں ہیں ادھر سے پڑھ کے بنے ہیں نا تو پھر آپ کو اتنا برا یہ سکول کیوں لگتا ہے کیوں آپ ادھر نہیں آتے پھرے دو ماہ بعد دین ماہ بعد آپ آتی ہیں آدھا سال گزر جاتا ہے ہمارے پاس بیس نہیں اب ہم دیس فرپیاں نہیں دے چکتے نہیں ادھر پیس نہیں ہے ادھر داخل کرتے ہیں تو کابین دیتے ہیں اگلے دن پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ وہ دکیسے لے گئے کیسے لے گئے دکیسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کیے ہوتے ہیں جب جو گاؤں میں پرائیوٹ کولوں میں بیجتے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں آپ پیس زیادہ دیتے ہیں ہنڈرز یا ٹو ہنڈرز یعنی سو رپے یا دو سو رپے تو آپ کے رئی ہوتے ہیں اس کے یونی فارم کے بارے میں وہاں پر پیسے بھی جاتے ہیں اس کا پتہ کرتے ہیں سارا پر لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جب آپ کے بچے ہیں تو کبھی اس کا یونی فارم کمپلیٹ ہوتا ہے ہم لوگ کہہ کہہ کے ساتھ جاتے ہیں ماں کو گلا بلا کے ساتھ جاتے ہیں تب کوئی نہیں ہماری ساتھ سار میں صرف دو اگر آپ کو بنا لیں دو سو رپے پنے کے وہ پانچ سو کے دو بن جائیں گے اس کا بھی دیکھیں اس کا بھی منیجمنٹ آپ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جو لوگ نہیں بنا سکتے ہیں مشکل ہے ان کے لئے آپ گھر کے سوٹ اس کے کم بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح منیجمنٹ کر لیں آپ لوگ اس کا گھر کا سوٹ ایک کم بنا لیں یونی فارم زیادہ بنانے کیونکہ سکول میں اس نے زیادہ ٹائم اس نے جو ہے وہ گزارنا ہے چھے ساتھ گئے سکول گزارنا ہے جو میں سکول میں بے گزارنا ہے جو نہیں کر سکتے جیسے یونی فارم کا سکول کی طرف سے یہ سٹاپ آپ پسکر دیکھیں مجھے چلیں مہرساو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وردی نہیں بنا سکتا ہے جس کا حق بنتا ہے وہ رابطہ کر لیں باکسارے نہیں جس کا حق بنتا ہے بیٹا جو لوگ فیم میں دے سکتے ہیں میں لیٹن کیا دے بیٹا جو ہمیں بتا جائے ہم بتائیں گے بھی نہیں کسی کو اس کی ضرور جو ہے حد ضرور جو ہے وہ پوری ہوگی ٹھیک ہے یہ بات اور دوسری بھائیو ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کو پروپرلی سکول نہیں بیٹے بہتے بہت زیادہ بچے چھوپیاں جو ہے وہ کتے ہیں اب یہ نیکھیں ابھی جو ہے جب ہم لوگ پٹائی کرتے ہیں پھر گر ان سے جو آجاتا ہے میسیجی آپ لوگ کہیں نہیں ہم پیاسے بھی کہا کے دیکھتے ہیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں پھر اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چلیں ماں سے جب وہ پیاسے لے کے آئیں گے پانچ روپے جب پوچھ کریں گے پھر بھی جب پوچھیں گے تو صحیح نہ کامل کامل لیکن جگین کریں بچے پتہ کیا کہتے کپاس کی چنائی کرنے چلے جاتے ہیں یا اس طرح رہا ہے تو وہ بعد میں سکول آتے ہیں وہ پانچ روپے دے دیتے ہیں کتنے ہرکے کتنے دریقے آزمات ہیں آپ بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیں ہم ان کو پیاسے بھی سمجھاتے ہیں ڈانسیں بھی ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کو ہر طرح سے لیکن بچے نہیں آرہے اس کے باوجود ہر کلاس میں آتھ ہر ساتھ ساتھ بچے جو ہے وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ جب آپ بیچتے نہیں ان کو پروپرلی سکول نہیں بیچتے پھر آپ لوگ جب لاس پہ جس میں ہماری بیٹی کو پاس کر دیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سارا سال آپ لوگ بالکل ان کے بارے میں لازر باہ رہتے ہیں اپنے گروہ کے سامنے آپ کی اولاد ہے سب کی جو اولاد ہے بین چیز جی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کو بنانا ہے جب آپ سکول بیچتے ہیں تو ان کا یہ بھی دیکھیں یونی فارم کمپلیٹ ہے وہ پروپرلی جا رہا ہے اگر پڑھ رہا ہے سکول آکھ اس کا پتہ کرنے کہ وہ کیسا پڑھ رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہم لوگ بلاب لاک سارے پیچل جو ہیں وہ یقین کریں ہم لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے کہ بچے سکول آتے ہی نہیں ہیں بلاب لاک ہم لوگ ماں کے میسج بیچ بیچ کے تھاگے ہیں نہیں آتے بچے جب ایک مارش اوپر ہو جاتا ہے جب ہم اکسن کہا دیتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے خارج کر دیا ہے تا ماں باگی باگی جو ہے تو یہ تو کوئی حال نہیں ہے اس لئے اگر آپ لوگوں نے اپنی بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے تعلیم دلوانی ہے جو کہ آج کی سب سے زیادہ اور اہم ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے چاہے آپ کا بچہ وہ کھیتی باری کیوں نہیں کرتا اس کے لئے بھی جو ہے اس کو تعلیم کی آج کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ نئی چیزوں کو جو ہے وہ ایکٹیپ کرے گا قبول کرے گا اور اس کو جو اس کا بک جو ہے اگر یہ پڑھا رہے ہیں ایک گہلیں آپ نے بائٹی یا ڈابو وغیرہ بار کے رکھا ہے پانچ چھے دن ہے یا وہ مطلب آپ صبح پاہ لیتے ہیں یا استعمال کا لیتے ہیں لیکن اسے ڈھانٹ کے نہیں رکھتے تو اس پہ ہے یہ زیادہ پیلا ہونے کا خطرہ دوسرا جس جگہ پانی زیادہ دے کھہرا رہے ہیں پردوں کے پیچھے اے سی وغیرہ آگر وہ پڑھا رہے ہیں پانی دابو گملے وغیرہ نمی والی جگہ پیچھے زیادہ پروشتہ تو احتیاط کریں سارے اس معاملے میں تو ان کے زندگی ہے تو سب کچھ ہے شکریہ 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 شکریہ